شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے فجر کی قسم اور دس راتوں کی اور جفت اور تاہ کی اور رات کی جب رخصت ہونے لگے اور بے شک یہ چیزیں اقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں اس بات پر کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا جو عرم کہلاتے تھے دراز قد مانند ستونوں کے کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے اور سموت کے ساتھ کیا کیا جو وادی قرہ میں چٹانے تراشتے تھے اور فیرون کے ساتھ کیا کیا جو خیمیں اور میخیں رکھتا تھا یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے پس ان میں بہت سی خرابیاں کرتے تھے تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے مگر انسان عجیب مخلوق ہے کہ جب اس کا پروردگار اس کو آزماتا ہے کہ اسے عزت دیتا اور نعمت بخشتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی اور جب دوسری طرح آزماتا ہے کہ اس پر روزی تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے کہ میرے پروردگار نے مجھے زلیل کیا یوں نہیں بلکہ تم لوگ یتیم کی خاطر نہیں کرتے اور نمسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو اور میراس کے مال کو سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کو بہت ہی عزیز رکھتے ہو یوں نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور تمہارا پروردگار جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار آ جائیں گے اور دوزخ اس دن سامنے لائے جائے گی تو انسان اس دن سوچے گا مگر اب سوچنے سے اسے فائدہ کہاں مل سکے گا کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا تو اس دن نہ کوئی اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب دے گا اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا اے اتمنان والی جان اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی سو تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری بحشت میں داخل ہو جا